اسلام علیکم چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنڈی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں خورم کتنی کتنے بار تھمے سمجھانا ہوگا کہ ہر کسی پہ اعتبار مت کیا کرو اینی نے علماری صاف کرتے ہوئے خورم کو سمجھایا خورم کا اپنا ہی سٹائل تھا زندگی گزارنے کا ہر کسی کے کام آنا جسے دنیا میں بس اسی پر فرض ہے کوئی اپنا کوئی بھگانا سب اس کے لیے ایک جیسے تھے کوئی بھی اس کو آسانی سے استعمال کر لیتا تھا اینی اس سے عمر میں دو سال بڑی تھی مگر ذہانت میں بیس سال بڑی تھی والد ان کی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے امی نے گھر گھر کام کر کے بچوں کو پڑھایا اور ایک باپ کی جگہ لی امی تو میری ہے ہی نہ اکثر اینی اور خورم اپنی والدہ کے کندے پر کھل کر سوال کرتے تھے صرف میری نہیں امی میری ہے نہیں میری ہے میں دونوں کی ہوں خورم زد پہ آ جاتا اچھا کان ادھر کر جب میں کہوں کہ میں اینی کی ہوں سمجھ تیری ہوں جب کہوں تیری ہوں سمجھ اینی کی ہوں ٹھیک ہے امی کان میں سرگوشی کی خورم امی کی سیاست میں آ جاتا اور اینی بھی خوش ہو جاتی خورم اور اینی دونوں بہت سادہ اور نیک بچے تھے ماں نے چھوٹے ہوتے ہی اپنے اور ان کی حد اور اوقات ان کو بتا دی تھی وہ بھی اس سے تجاوز نہ کرتے خورم کو ضروریہ سے زیادہ ہی سخی تھا ہر کسی کی مدد کرنا سب کے کام آنا شاید اس کی عادت بن گئی تھی اس کی وجہ سے ماں اور بہن اس سے بہت تنگ تھے یار خورم اپنے اسری دینا چاند اکثر خورم سے کوئی نہ کوئی چیز لے جاتا اور جب تک امی نہ مانگے وہ واپس نہ کرتا امی مجھے سائیکل ہی لے دو کالی جانے جانے میں آسانی ہو جائے گی اور ساتھ بازار سے گھر کا سامان بھی تو لانا ہوتا ہے ہاں تیرے بابا جو بینک ویلنس چھوڑا ہے اس سے نکلوا لے اور ہاں کچھ پیسے اپنے منگتے دوستوں کو بھی دیانا کچھ چاند کو کچھ سلطان کو دیانا ایک بات یاد رکھنا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو والدہ نے کئی بار خورم کو اس بات پر ڈانٹا ہر استعمال کی ہر چیز کسی کو مت دیا کرو مگر خورم ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیتا خورم نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو اکینڈمی پڑھا کر ایمے میں ٹاپ کیا والدہ کو جس دن خورم کی ڈگری کا پتا چلا اس دن وہ خوشی سے سو نہ سکی اب اس کو بھی خورم کی سخاوت پر کوئی اتراز نہ تھا خورم کی اب بھی وہی عادت تھی امی اس کو دیکھتی اور دیکھ دیکھ کر جی رہی تھی اس کو وہ ایک ایک دن یاد تھا جب اس نے اپنے بچوں کو لوگوں کے گھروں سے بچا ہوا کھانا کھلایا تھا اس طرح شوہر کے گزر جانے کے بعد اس نے بچے پالے تھے خورم کی قابلیت کی وجہ سے اس کو بہت جلد اچھی نوکری بھی مل گئی دفتر میں کام کرنے والے سب جلد ہی خورم کی شرافت اور سخاوت کے قائل ہو گئے اینے بھی اب شادی کے قابل ہو چکی تھی خورم میری بہن کی شادی ہے اور تم نے اپنی فیملی کے ساتھ آنا ہے عبداللہ صاحب جو خورم کے باس تھے انہوں نے خورم اپنی بہن کی شادی کا دعوت ناما دیا خورم بہت خوش تھا اس کی زندگی کی یہ پہلی شادی ہوگی جس میں وہ مہمان بن کر جا رہا تھا ورنہ والد کی فوت ہونے کے بعد سے صرف اس کے لیے ان کی فیملی کو بلایا جاتا کہ ماں بہن اور خورم سے مختلف کام کروائے جا سکی وہ بہت خوش تھا اس نے کچھ دن پہلے نئی موٹر سائیکل لی تھی امی تم اور اینی اچھے سے کپڑے بنوالو اگلے ہفتے شادی پر جانا ہے بڑے لوگ ہیں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلیں گی تینوں پاگل ہو گئے ہیں کیا موٹر سائیکل نہ ہوئی گاڑی ہو گئی ارے امی تم دونوں کونسا پہلوان ہو جو بیٹھنا سکو گی اور میں تو ہوں ہی سمارٹ اچھا ٹھیک ہے جب سے خورم نے موٹر سائیکل لی تھی تب سے ہر بات میں موٹر سائیکل کا ذکر ضرور ہوتا شادی کے دن خورم دونوں کو لے کر شادی حال پہنچ گیا یہ ایک بہترین فنکشن تھا عبداللہ صاحب کی فیملی بلا شبہ ایک مکمل فیملی تھی عبداللہ صاحب نے تقریباً سارے دفتر کو ہی دعوت دی تھی اینی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور آنکھیں بھی چمک رہی تھی کئی دن وہ عبداللہ صاحب کی بہن کی شادی کی تقریب کی باتیں کرتی رہی خورم جی سر عبداللہ صاحب نے خورم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا جی سر خورم بات یہ ہے میری امی آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو جی جی ضرور دراصل میری والدہ کو آپ کی بہن پسند آگئی ہے اور وہ میرے بھائی کے لیے آپ کی والدہ سے بقاعدہ ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں مگر سر ہمارے اور آپ کے درمیان میں بہت فرق ہے فرق سوچ میں ہوتا ہے انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں اور حقیقت میں ہم نے آپ کی بیٹی لانی ہے تو وہ ہمارے لیول میں ہی آ جائے گی نہ جی سر اگلے ہفتے عبداللہ صاحب اپنی والدہ کی ہمراہ خورم کے گھر تھے رشتہ بہت اچھا تھا چٹمنگنی اور پٹ نکاح والی بات تھی خورم ذرا اپنی موٹر سائیکل کی چابی دینا بس پانچ منٹ میں آیا اسگر نے آواز دی خورم کہتے کہتے رک گیا اچھا ٹھیک ہے میں بھی تھوڑا لیٹ ہوں بہت تھکا ہوا ہوں جلدی واپس آنا ٹھیک ہے بس پندرہ منٹ میں آیا خورم سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا امی اور اینی پالر تھیں اسگر گھینٹے بعد واپس آیا خورم نے نیند پوری کی اور پھر کاموں میں لگ گیا خورم کا گھر یہی ہے جی ایک ساتھ چھ پولیس والے اپنے گھر کے باہر کھڑے دیکھ کر خورم پریشان ہو گیا جی مگر بات کیا ہے کھل تم نے رات میں موٹر سائیکل پر ڈکیٹی کرتے ہوئے اس بندے کو بھی قتل کیا ہے جی میں نے مگر میں تو رات گھر پر تھا میری موٹر سائیکل تو وہ ساتھ ہی ایک زوردار تماشہ خورم کو پڑا بٹھاؤ گاڑی میں اس کو بہن کی شادی کا خرچہ پورا کرنے نکلا تھا رات بھر خورم جھیل میں سوچتا رہا اگلے دن اس کی امی عبداللہ صاحب کے ساتھ خورم ہم نے تو جہیز مانگا ہی نہیں پھر کیوں کیا تم نے ایسا سر میں نے کچھ نہیں کیا میرا یقین کریں وہ اسگر نے کل موٹر سائیکل لی مجھ سے مگر پولیس کے سامنے اس نے صاف انکار کر دیا بس کہنے ہی آیا ہوں کہ تم جیل میں رہو یا باہر اب اینی سے ملنے کی کوشش مت کرنا اور ہاں خورم ہم سے پہلے پولیس کو پتا ہوتا ہے کون کیا کرنے والا ہے ہم عزدہ لوگ ہیں برات بھی تیار ہے اگر ماں جی نے اپنی چادر ہماری قدموں میں نہ رکھی ہوتی بس تمہاری امی کو لے کر یہی بتانے آیا تھا اب سے تم ہم سب کے لیے مر گئے خورم نے مر جائی ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھا آج یا بیٹا چننا تھا یا بیٹی امی کیا تم بھی ماں نے اس جنگ میں میں نے تجھے ہار کر بیٹی چن لی میرے لال آج تیرے لیے کھڑی ہو جاتی تو زندگی بر بھوڑی ماں کے ساتھ ساتھ بوڑی ہوتی بہن بھی ہوتی اور یہ بوش تجھے بھی وقت سے پہلے بوڑا کر دیتا بہن کو رخصت کراؤں پھر دوبارہ زندگی سے جنگ لڑوں گی جیسے تمہیں پالنے کے لیے جنگ لڑتی آئی تم دونوں ساتھ تھے اب میں اپنے بچے کے لیے اکیلی یہ جنگ لڑوں گی نہیں امی میری ہیں خورم کی والدہ کی اور خورم کو ایک ساتھ وہ منظر کھوم گیا اممہ اینی کی ہیں خورم بے خودی میں چلایا عبداللہ صاحب اممہ کو لے کر چلے گئے خورم کو یاد آیا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو یاد کر کے وہ رونے لگا ویورز ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کومیٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ